باجپور سے عوید خنن کرنے کے بعد دبنگئی کا یہ معاملہ کیلہ کھیڑا میں آروپ ہے کہ گلفار کمپنی کی آڑ میں خنن مافیا رزوان الوی عوید خنن کر رہا تھا جس کا ویروت کرنے پر مافیا تمانچے سے دھمکاتے ہوئے وہانوں کو لے کر فرار ہو گیا حالانکہ اسطحانے لوگوں نے مافیا کی پوکلن مشین کو روک دیا تھا گھٹنا سیاک روشت لوگ کافی دیر تک دھرنے پر بیٹھے رہے اسطحانیوں نے رزوان الوی پر کاروائی کی مانگ کی ہے ہم نے جہاں منع کرا تو وہ جہاں گنڈا گردی دکھا رہا تمانچے دکھانے لگا ہمیں اور پھر جہاں ہم نے عالی عدی کاریوں کو جہاں سوچنا دی اس کی وہ موقع پر آئے اب دیکھنے کیا ہوتا وہ سیجھ کرائیں گے اسے مانی آئیٹم جی باجپور سے افغد کریا انہوں نے پھر یہاں پر تحصیل دار اور لیک پال کو بھیجا جس میں ریپورٹ میں جب نقسے میں لیک پال نے موقع پر دیکھا تو اس جس جگہ کھنن ہو رہا تھا وہ سرکاری نمبر ہے اور دوسرے پرائیویٹ آدمیوں کے نمبر ہے جن کی مٹی اٹھی ہے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہی انہوں نے کوئی پرمیسل لیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پکرن ہوا ہے اس میں کسانوں کے ساتھ مدد کری جائے اور ان کی جو بھومی اٹھی ہے اس کا اچھی موابجہ انہیں دیا جائے جو جاؤ جمین کو برواز کر کے رکھ دیا رجوان علوی نے